اس کہانی کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ریچڈ ہوتا ہے ریچڈ اپنی ٹیم کے ساتھ فوٹبال میچ کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی کھیل کے دوران دوسری ٹیم کا لڑکا اسے مار کر کرا دیتا ہے لڑکے کی اس درکت پر ریچڈ کو بہت اوسا آتا ہے اسی لیے اب وہ اس لڑکے پر اٹیک کرتا ہے اور اسے پوری طرح پٹنے لگتا ہے وہاں پر موجود سبی لوگ یہ دیکھ کر ڈرش آتے ہیں اگلے سین میں ہم ریچڈ کو اس کی گرل فرینڈ لیزا کے ساتھ کار میں دیکھتے ہیں وہاں بیٹھ کر وہ پاتے کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران ریچڈ خود پر کنٹرول کھو بیٹھتا ہے اور وہ ایک انسانی بھیڑیے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور لیزا پر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر لیزا بہت ڈر جاتی ہے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے پھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگلی صبح ریچڈ جب جاگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی مار دیا ہے یہ سب جاننے کے بعد ریچڈ رونے لگتا ہے اور اسی دوران وہ پھر سے ویئر ولف میں بدل جاتا ہے لیزا وہاں سے بھاگ کر سیدھی پولیس ٹیشن جاتی ہے اور اب وہ پولیس کے ساتھ اس کے گھر کے باہر موجود ہوتی ہے پولیس کو وہاں دیکھ کر ریچڈ وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں پورے شہر میں یہ بات پیل جاتی ہے کہ ریچڈ نام کے ایک لڑکے نے اپنی ہی فیملی کو قتل کر دیا ہے پولیس ریچڈ کے تمام جاننے والوں کو alert کر دیتی ہے کہ ریچڈ ایک انسانی بھیڑیا ہے اس سے بچ کر رہیں پولیس اب ریچڈ کو ہر جگہ تلاش کرنے لگتی ہے اصل میں جب پورے چاند کی رات آتی ہے تو ریچڈ ہوت پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ ایک انسانی بھیڑیے کے روپ میں تبدیل ہو جاتا ہے دوسری طرف ریچڈ یہ بات جان جاتا ہے کہ مرنے والے اس کے اصل ماں باپ نہیں تھے انہوں نے ریچڈ کو گود لیا تھا اس کے بعد ہم ریچڈ کو کہیں جاتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں اس کی نظر دو لڑکوں پر پڑتی ہے جو ایک لڑکی کو مار رہے ہوتے ہیں وہ لڑکی ریچڈ کو وہاں دیکھ کر اپنی مدد کرنے کو بولتی ہے تب ریچڈ ان لڑکوں سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو اور اسے وہاں سے جانے دو وہ ریچڈ کی بات نہیں مانتے اور ریچڈ کو وہاں سے چھوڑ چھوڑ چلے جانے کا بولتے ہیں یہ سن کر ریچڈ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ پھر سے انسانی بھیڑیا بن جاتا ہے جس کے بعد وہ ان دونوں پر حملہ کرتا ہے اور ان دونوں کی جان لے لیتا ہے یہ سب دیکھ کر لڑکی در جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم ریچڈ کو ایک بار میں دیکھتے ہیں وہاں اس کو ایک شخص ملتا ہے جس کا نام جان ہوتا ہے جان سے ملکے ریچڈ کو پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ایک ویرولف ہے جان کی حقیقت جاننے کے بعد ریچڈ اس کو کہتا ہے کہ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جان اسے کہتا ہے کیا یہ بات تمہیں تمہارے ماں باپ نے نہیں سکھائی ریچڈ اسے بتاتا ہے کہ میں اڈاپٹڈ ہوں اور میں نے آج تک اپنے اصل ماں باپ کو نہیں دیکھا یہاں ریچڈ یہ بات جان جاتا ہے کہ اس کے جیسے اور بھی ہیں وہ اکیلا نہیں ہے اب ریچڈ جان سے اس کا ایڈریس پوچھتا ہے پر جان اسے بتانے سے انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے جانے سے پہلے جان اسے ایک کلو دے جاتا ہے تاکہ ریچڈ اس جگہ تک پہنچ سکے اس کے بعد ریچڈ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں جانے کا کلو اسے جان نے دیا تھا ریچڈ وہاں ایک بار میں جاتا ہے وہاں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جس کا نام انجلینا ہوتا ہے انجلینا وہاں پر کام کرتی ہے بار میں موجود سبھی لوگ ریچڈ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ریچڈ بیئر لینے اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ایک آدمی ریچڈ کے پاس آتا ہے اور اس سے مس بیہیو کرنے لگتا ہے ریچڈ اسے بینہ کچھ کہے بار سے باہر آ جاتا ہے اور چھک کر اس آدمی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے جب وہ شخص باہر آتا ہے تو ریچڈ اس پر اٹیک کرتا ہے رچڈ اس کے چہرے پر زور سے مکہ مارتا ہے جس سے وہ گر جاتا ہے اور اٹھ کر ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں پر ایک شخص رچڈ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس شخص کا نام جانسن ہوتا ہے وہ رچڈ کو اپنے فارم ہاؤس پر کام کرنے کا کہتا ہے رچڈ مان جاتا ہے جس کے بعد وہ شخص رچڈ کو اپنے گھر لے جاتا ہے نیکسٹ ڈے رچڈ فارم پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس کا نام کانر ہوتا ہے وہ رچڈ کو بولتا ہے کہ بار میں تم نے میرے ایک آدمی کو مارا ہے اسی دوران وہاں پر جانسن آ جاتا ہے اور کانر کو بولتا ہے رچڈ میرا نیفیو ہے اور بار میں تمہارے آدمی کی گلتی تھی اس کی نہیں یہ سن کر کانر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسٹ رچڈ فارم پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں اسے ایک جنور کی لاش دکھتی ہے جانسن اسے کہتا ہے کہ یہ کسی بھیڑیے کا کام ہے کیونکہ ایسا شکار صرف بھیڑیا ہی کر سکتا ہے رات کو رچڈ بار میں جا رہا ہوتا ہے راستے میں اسے ایک لڑکا ملتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا گزن ہوں وہ رچڈ کو بولتا ہے کہ کانر سے پچھ کے رہنا وہ کافی خطرناک ہے کانر وہاں کھڑا انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لڑکا یہ سب کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے راستے میں جاتے ہوئے کانر کے آدمی اس لڑکے کو پکڑ لیتے ہیں اب کانر اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ تم نے رچڈ کو کیا بولا ہے لڑکا کانر سے کہتا ہے کہ میں نے رچڈ کو بولا ہے کہ انچلینہ سے دور رہے اور یہاں سے جتنی چلتی ہو سکے وہ چلا جائے کانر اب اس لڑکے کو بولتا ہے کہ میں تمہیں جان بچانے کا ایک موقع دیتا ہوں تم بھاگو اگر تم بھاگ گے تو پچھ جاؤگے اور اگر تم پکڑے گے تو مارے جاؤگے یہ سن کر لڑکا وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے کانر اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے بھیجتا ہے دوسری طرف رچڈ اپنے پائک پر گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے جنگل سے اسی لڑکے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کے بعد رچڈ اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں آتا ہے جہاں اس کے ملاقات انچلینہ سے ہوتی ہے انچلینہ اسے بتاتی ہے کہ جنگل میں کانر اور اس کے آدمی کسی آدمی کا شکار کر رہے ہیں آپ یہ دونوں وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کانر اور اس کے آدمی اس لڑکے کو نوش نوش کر کھا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انچلینہ رچڈ کو اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے گھر پہ رچڈ ٹیلیویزن پہ اپنے ہی نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی رچڈ کی بیوی جونسن کو پہچان لیتی ہے اور اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے رچڈ یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے تب ہی جونسن اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں میری بہن کی بیٹی تھی وہ پیور بلڈ ویرولف تھی کانر اسے پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا پر تمہاری ماں راضی نہیں تھی اس لیے کانر نے اس کے ساتھ زبردستی کی جس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے اور کانر ہی تمہارا باپ ہے جونسن رچڈ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے نانا نے تمہاری ماں کو ایک گھر میں چھپا دیا تھا اور اس کے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی تھی تاکہ کانر دوبارہ اس تک کبھی نہ پہنچ سکے اور پھر جب تم پیدا ہوئے تو ہم نے تمہیں ایک فیملی کو گھوٹ دے دیا اور یہ سب جب تمہاری ماں کو پتا چلا تو اس نے خودکشی کر لی تمہاری ماں کے مرنے کی حبر سن کر کانر کو بہت گوسا آیا اور اس نے کئی سارے لوگوں کو کاٹ کر ویرولف میں بدل دیا اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر ویرولف کا ایک گینگ بنا لیا کانر اب ان کے ساتھ مل کر باقی لوگوں کا شکار کرتا ہے پر ایسے ویرولف پیئر پلڈ ویرولف سے کمزور ہوتے ہیں اور تم ایک پیئر پلڈ ویرولف ہو یہاں جانسنی سے یہ بھی بتاتا ہے کہ کانر کو جب تک ایک پیئر پلڈ لڑکی نہیں ملے گی تب تک وہ ان لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہے گا پورے ٹاؤن میں اینجلینہ ہی ایسی لڑکی تھی جو خود کو کانر کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی اگلے دن ریچرڈ اور اینجلینہ ایک ساتھ پاہر جاتے ہیں جہاں اینجلینہ ریچرڈ کو بتاتی ہے ایک رات میرے فادر شراب پی کر گھر آئے اور انہوں نے میری ماں کو مار دیا اور جب وہ صبح اٹھے تو یہ سب دیکھ کر وہ بہت روئے یہ سب ان سے پرداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اپنا کلہ کاٹ کر خود کو مار دیا وہ دونوں آپس میں کافی گھل مل جاتے ہیں اینجلینہ ریچرڈ کے قریب آنا چاہتی ہے پر ریچرڈ اسے خود سے دور رہنے کا بولتا ہے تاکہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے پر اینجلینہ اسے دور رہنے کے لیے راضی نہیں ہوتی رات کو سب پیئر بلڈ پیڑیے جانسن کے گھر آتے ہیں جہاں وہ اینجلینہ کو کانر کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں ریچرڈ انکار کر دیتا ہے اور انہیں وہاں سے چلے جانے کا بولتا ہے اس سب کے بعد ریچرڈ کانر کے پاس چاہتا ہے اور اسے کہتا ہے میں اسی عورت کا پیٹا ہوں جس کے ساتھ تم نے زبردستی کی تھی اور وہی سب تم اینجلینہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو جو تم نے میری ماں کے ساتھ کیا اس لیے تم اس سے دور رہو یہ سن کر کانر کو پوتھوسا آتا ہے اور وہ ریچرڈ کو بولتا ہے میں ہر آدمی کو اس کی جان بچانے کا ایک موقع دیتا ہوں تمہیں بھی دیتا ہوں بھاگ کر اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچا لو یہ سن کر ریچرڈ جنگل کی طرف بھاگتا ہے کانر کے آدمی بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں ریچرڈ جنگل میں کانر کے سارے آدمیوں کو مار دیتا ہے تب ہی کانر اپنے باقی آدمیوں کے ساتھ جنگل میں آتا ہے اور ریچرڈ کو گھیر کر مارنے لگتا ہے ریچرڈ کافی زخمی ہو جاتا ہے درد کی وجہ سے وہ کافی سون سون سے چلا رہا ہوتا ہے انجلینہ اس کی آواز سن لیتی ہے اور جنگل کی طرف بھاگتی ہے کانر ریچرڈ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ریچرڈ اپنا پنجہ اس کے پاؤں پر مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس طرف وہ بھاگتا ہے اس طرف بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا آگے جا کر جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے آگے ایک کھائی ہوتی ہے کانر کے آدمی اس کے پیچھے ہوتے ہیں اس لیے وہ کھائی میں چھلانگ لگا دیتا ہے نیچے جا کر گرنے سے وہ اور بھی زخمی ہو جاتا ہے اسے کافی درد ہو رہا ہوتا ہے تب ہی اسے جان دکھائی دیتا ہے جو اسے ہمت کرنے کا پول رہا ہوتا ہے اب ریچرڈ ہمت کر کے اٹھتا ہے اور جنگل کے راستے گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اسے اینجلینا ملتی ہے جو کہ ریچرڈ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ اسے گھر لے آتی ہے اور اس کے زہم صاف کرتی ہے جانسن بھی وہیں ہوتا ہے وہ ریچرڈ کو اب اٹھنے کا پولتا ہے پر ریچرڈ نہیں اٹھ پاتا یہ دیکھ کر اینجلینا پریشان ہو جاتی ہے جانسن اب اینجلینا کو بولتا ہے کہ ریچرڈ ایک ہی طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تم اس کے قریب جاؤ اینجلینا جو ہی ریچرڈ کے قریب جاتی ہے اس کی بارڈی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اگلی صوبہ اینجلینا ریچرڈ کو پکڑ کر باہر لے کر جاتی ہے اور اسے وہاں بھاگنے کا بولتی ہے جو ہی ریچرڈ بھاگتا ہے اس کے سارے ذہم ٹھیک ہونے لگتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں جانسن کے پاس آتے ہیں جہاں جانسن کچھ کام کر رہا ہوتا ہے ریچرڈ وہاں دیکھتا ہے کہ جانسن کے پاس کافی سارا دھماکہ ہیز مواد پڑا ہوا ہے ریچرڈ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس ایکسپلوسیف کی مدد سے کافی ساری پولٹس اور مائنز بناتا ہے تاکہ بھیڑیوں کا شکار کر سکے جب ریچرڈ مائنز بچھا رہا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اینجلینا کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہ لوگ جانسن اور اس کی پیوی کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں ریچرڈ کو وہاں ایک لیٹر ملتا ہے جو کانر کے لوگ ریچرڈ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اس لیٹر میں وہ ریچرڈ کو اپنے پاس آنے کا بولتے ہیں وہ لوگ جانسن اور اس کی پیوی کو ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں اور اینجلینا کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اب ریچڈ وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انہوں نے اینجلینا کو پاندھ کے رکھا ہوا ہے یہ سب دیکھ کر ریچڈ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ایک ویرولف میں تبدیل ہو جاتا ہے سب سے پہلے وہ پہرہ دیتے ہوئے آدمیوں کو مارتا ہے کونر وہاں پر اسے دیکھ لیتا ہے کونر کے آدمی اب ریچڈ پر اٹیک کرتے ہیں ریچڈ ایک ایک کر کے سب کو مار رہا ہوتا ہے اسی دوران وہ اینجلینا کو بھی کھول دیتا ہے اینجلینا بھی ایک ویرولف میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کونر کے آدمیوں کو مارنے لگتی ہے اسی دوران وہ جانسن اور اس کی بیوی کو بھی پنجرے سے نکال لیتی ہے دوسری طرف ریچڈ جنگل میں بھاگ جاتا ہے اینجلینا جانسن اور اس کی بیوی کو لے کر گھر میں آ جاتی ہے گھر آ کر وہ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کونر اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں پر ضرور آئے گا اب کونر وہاں آتا ہے جانسن گن لے کر اوپر کھڑا ہوتا ہے اور کونر اور اس کے آدمیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کونر وہاں جانسن کو بولتا ہے کہ ریچڈ کو میرے حوالے کر دو یہ سن کر جانسن کونر پر فائر کرنے لگتا ہے اور اسی دوران ریچڈ بھی وہاں پر آ جاتا ہے کونر کے جو آدمی بار سے پاہر کھڑے ہوتے ہیں ریچڈ مائنز میں دھماکہ کر دیتا ہے جس سے وہاں کھڑے ہوئے کونر کے کئی آدمی مارے جاتے ہیں اس کے بعد ریچڈ فارم ہاؤس کے اندر جاتا ہے اور کونر کو آواز دے کر وہاں آنے کا بولتا ہے جو ہی کونر اپنے آدمیوں کو لے کر فارم ہاؤس کے اندر آتا ہے ریچڈ فارم ہاؤس کا دروازہ بند کر دیتا ہے جہاں پر کونر اور اس کے آدمی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر بھی مائنز پچھی ہوتی ہے اب وہ وہاں بلاسٹ کرتا ہے جس سے کافی آدمی مارے جاتے ہیں پر کونر وہاں سے پچھ نکلتا ہے اور ریچرڈ پہ حملہ کر دیتا ہے وہ دونوں لڑتے ہیں پر ریچرڈ کانر پہ بھاری پڑتا ہے کانر کر جاتا ہے تب ہی جانسن اسے گولی مارنے لگتا ہے پر ریچرڈ اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے کانر وہاں ریچرڈ کو بتاتا ہے کہ میں نے کبھی تمہاری ماں کا برا نہیں چاہا اور نہ ہی کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے پر تمہارے نانا نے تمہاری ماں کے مرنے کی جھوٹی خبر پھیلا دی جسے سن کر میں پوری طرح سے ٹوٹ گیا اور ایک برا انسان بن گیا یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر جان آتا ہے جو ریچرڈ کو بار میں ملا تھا جان ریچرڈ کو بتاتا ہے کہ کانر نے مجھے ٹاؤن سے نکال دیا تھا میں اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا پر میں اس کے مقابلے میں کافی کمزور تھا جب مجھے کانر اور تمہاری حقیقت کا پتا چلا یہ سب جان کر ریچرڈ کو بہت گسا آتا ہے اور وہ جان پر اٹیک کرتا ہے جان ریچرڈ کو مکہ مارتا ہے جس سے ریچرڈ گر جاتا ہے جان ریچرڈ کو مارنے کے لیے آگے آتا ہے تب ہی کانر اسے روکتا ہے تب ہی جان کانر کی طرف جاتا ہے اور اس کا گلہ کاٹ دیتا ہے جس سے کانر جگہ پر ہی مر جاتا ہے اس کے بعد وہ ریچرڈ کے اوپر پیٹ کر اس کا گلہ دبانے لگتا ہے اسی دوران وہاں پر ریچرڈ کا انکل جانسن آ جاتا ہے اور اس پر فائر کرتا ہے گولی اس کے کندے پر لگتی ہے وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر ریچرڈ اسے روک لیتا ہے جان سگریٹ پی رہا ہوتا ہے جان جہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہاں نیچے مائنس پشی ہوتی ہے ریچرڈ اس کے مو سے سگریٹ نکال کر وہی پر پھینکتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے جان اسے کہہ رہا ہے میرا مقابلہ کرو کہاں جا رہے ہو اسی دوران دھماکہ ہوتا ہے اور جان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد ریچرڈ اور اینجلینا ٹاؤن سے پائر جا رہے ہوتے ہیں جان سن انہیں کچھ پیور پلٹ وولف کی شیٹس دیتا ہے اور اسے اپنا فیملی ٹری بھی دکھاتا ہے جس پہ وہ اسے اپنے فیملی میمبرز کی لوکیشن کا سمجھاتا ہے اور اسے جا کر ان سے ملنے کا بولتا ہے